سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بچوں میں شورت کا عزمی نہیں ہوں نہ مجھے شورت پسند ہے میں تو سادہ تعلیب ہوں تعلیب المعنہ بیان کرتا ہوں یہی میرا مسئلہ سارا سرمایہ ہے اور جو کچھ میرے درست کی کشتی ہے وہ اسی کے گرد کھومتی ہے وَبِالْإِسْنَادِ الْمُتَثِرِ مِنَّا الٰآمین المؤمنین فی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبی عبداللہ البخاری وَنَفَعْنَا بِعُلُومِهِ وَحَشَنَا فِي جُمْرَتِهِ قَال باب قول اللہ تعالی وَنَضَعُوا الْمَوَازِينَ وَقِسْتَنِ يُعْمِ الْقِيَامَةِ ہم قائم کریں گے انصاف کے تراغ قیامت کے دن یہاں پر سوال یہ ہے کہ اس باب کو کتاب التوحید سے کیا مناسبت ہے کتاب التوحید تو اس باتیں صفات کے لیے وضع کی گئی ہے منکرین صفات کی تردید مقصود ہے اس میں تو صفات کا کوئی ذکر نہیں ہے اس کے تین جوابات دیے جائیں ہیں نمبر ایک حافظ ابن حجرِ اسقلانی رحمت اللہ حضر فرماتے ہیں کتاب الرد علی الجہمیہ وغیرہم میں غیر سے قدریہ مراد ہیں قدریہ جہمیہ کے ساتھ نفی صفات میں شریک ہیں اور اس کے ساتھ وہ وضع میزان کا انکار کرتے ہیں اس لئے امام بخاری نے جیسے منکرین صفات پر رد کیا جس میں قدریہ بھی داخل تھے اب یہاں منکرین مراد پر رد کر رہے ہیں جو قدریہ کا میزان ایک مجمع علیہ حقیقت ہے اپنے نفس کے محاسبہ کی ضرورت ہے درسہ لگتا ہے کوئی بات بولتے ہوئے بہرحال حاشیے میں لکھا ہوا ہے یہ عبارت اسی طرفت الباری میں واقع ہوئی ہے لیکن حافظ ابن حضر کو وہم ہو گیا ابو اسحاق زجاج کی کتاب میں یہ عبارت نہیں ہے یہ عبارت تو اجمع اہل سنتِ ارز ایمان بالمیزان علامہ ابو الحسن ابن بطال کی وہم کا سبب یہ ہے کہ یہاں کی جو بحث ہے حافظ ابن حجرِ اسقلانی نے ابن بطال سے انقل کی اور ابن بطال نے کلام کا آغاز زجاج کے کلام سے کیا اور اسی میں اپنی طرف سے میزان کا مسئلہ ملا دیا حافظ یہ سمجھ بیٹھے کہ یہ زجاج کی عبارت ہے جب زجاج کی کتاب چھپ کر آئی تو مجھ کو شوق ہوا کہ میں اس عبارت کو اصل کتاب میں دیکھ لوں میں تو پوری ان کی تفسیر دیکھ لاری یہ کلام مجھ کو کہیں ملا نہیں اس وقت سمجھ میں آیا کہ یہ ابن بطال کا کلام ہے حافظ ابن حضر صاحب نے اصل کلام کی طرف مرادات کرنے کے بجائے ابن بطال پر اعتماد کر کے یہ سمجھ لیا کہ ابو اسحاق زجاج کی کتاب میں ہے اس پر ایک لطیفہ بھی سناتا ہوں میں تو حافظ ہوں نہیں حضرت اقدس مولانا سید عبداللطیف صاحب فرماتے تھے جب حافظ نہیں وہ آدھا مولوی ہے تو میں آدھا مولوی ہوں اب مجھے ضرورت ہوئی کہ یہ کلام زجاج کی کتاب سے نکالوں تو ایک صورت کا لڑکا آیا تھا اس وقت تو وہ لڑکا تھا اب بڑکا ہو گیا میں نے کہا ذرا زجاج کی کتاب نکال جہاں میزان کا ذکر ہے اس کو دیکھ اس میں ہے ایک ہی نہیں ہے بہرحال وہ دیکھا تو اس میں نہیں تھا یہ سمجھ میں آیا کہ حافظ نے اس حسن جن کی بنیاد پر کہ جب ابن بطال نے کلام کا افتتاح زجاج کے کلام سے کیا ہے تو آئندہ آنے والا کلام بھی زجاج ہی کہو گا بس یہاں مغالطہ لگ گیا یہ بات ضمنا کہہ دی اگرچہ میں یہ بات بہت کم کہتا ہوں کیونکہ بڑوں پر اعتراض کر دے نا کوئی خوبی نہیں ہے اعتراض برا اعتراض اچھی بات نہیں اعتراض برا اعتم بھی ہونا چاہیے تاکہ کوئی غلطی میں نہ پھسے اور اس کو صحیح بات کا علم ہو جائے اب سوال یہ ہے میزان کا مسئلہ اجمائی لیکن میزان کے باب کا کتاب التوحی سے کیا تعلق ہے حافظ ابن حجر اسقلانی کی رائے معلوم ہو گئی صاحب خیر اجالی فرماتے ہیں اور ایک دوسرا جواب دیتے ہیں کہ کتاب التوحید کا عنوان ایسا ہے جیسے متقلمین الہیات کا عنوان رکھتے ہیں اور اس میں ذا صفات حش نبوات کے مسائلہ تھی ہیں نمبر تین انزامہ انور شاہ کشمیر رحمت اللہ رف فرماتے ہیں اس سے پہلے مسئلہ آیا تھا کہ تلاوت و متلو میں فرق ہے تلاوت بندے کا فیل و متلو قرام اللہ ہے اسی کی مناسبت سے یہ باب ذکر فرما کر اس بات پر تنبیح کر دی کہ دونوں الگ الگ ہیں قیامت کے دن متلو جو صفت الہی ہے اس کے تو تولنے کا کوئی سوال ہوتا نہیں ہاں تلاوت جو بندے کا عمل ہے وہ وزن کیا جائے گا شاہ صاحب نے بہت اچھی بات کہی ہے لیکن ان سے پہلے یہ بات شیخ الاسلام الثانی علامہ ابن قیم رحمت اللہ رہ نے لکھی ہے اور ذن غالب یہ ہے کہ شاہ صاحب نے بغیر ان کا نام لیے وہیں سے یہ بات نقل کر دی ہے اس کا ایک چوتھا بھی جواب ہے وہ یہ کی اس باب کا تعلق صفات کے باب سے ہے بتایا جا چکا کہ اللہ کی صفات دو طرح کی ہیں صفات ذات صفات افعال یہاں جو ہے صفات افعال میں سے وضع کا ذکر کیا گیا ہے جو اللہ کی صفات فعالیہ میں سے ہے سوال یہ ہے کہ صفات افعال اور صفات افعال میں فرق کیا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ صفات ذاتیہ تو بالاتفاق قدیم ہے اور صفات فعالیہ کے قدم اور غیر قدیم ہونے میں اختلاف ہے اشائرہ کہتے ہیں کہ صفات فعالیہ وہ صفات ہیں جن سے اللہ تعالی لم یزل میں متصف نہیں لا یزال میں متصف ہیں یعنی اذل میں متصف نہیں عبد میں متصف ہیں کیونکہ صفات فعالیہ مستقل صفات نہیں ہیں بلکہ قدرت و ارادہ کے شعونات ہیں اگر قدرت و ارادہ کا تعلق ترزید سے ہوا تو اللہ کے لئے نام رازق و حضاق ظاہر ہو گیا تخلیق سے ہوا تو نام خالق و خضاق ظاہر ہو گیا ہاں جب وہ صفات اللہ کے لئے قدرت و ارادہ کے تعلق کے بعد ظاہر ہوئیں تو پھر وہ ہمیشہ کے ساتھ ہمیشہ کے لئے اللہ سبحانہ وتعالیہ کے لئے ثابت ہو گئیں ماتوریدیہ نے اس میں اشائرہ کی مخالفت کی اور وہ کہتے ہیں جیسے صفات ذاتیہ قدیم ہیں صفات فعلیہ بھی قدیم ہیں یہی امام بخاری موحی سنہ بغوی شافعی قابی ابو عالی صغیر حنبلی کا مسرک ہے اور یہی مسرک سواب ہے اس لئے کہ قرآن نے اللہ کے لئے صفت رضا و صفت خالق کا اس بات کیا ہے قرآن اللہ کا قدام قدیم ہیں اب سوال یہ ہے کہ اس مسرک پر صفات ذاتیہ اور صفات فعلیہ میں کیا فرق ماتوریدیہ کہتے ہیں صفات ذات تو وہ صفات ہیں جن سے حق تعالی متصف ہیں اور ان کی ازداد سے متصف نہیں اللہ تعالی حی ہے مئیت نہیں سمیح ہے عصم نہیں بصیر ہے اعما نہیں قدیر ہے آجل نہیں متکلم ہے اخرس نہیں وہاں قدام اور صفات فعلیہ وہ صفات ہیں جن سے حق تعالی عزد عبد میں متصف ہے لیکن ان کی ازداد سے بھی متصف ہیں اللہ محی بھی ہے مبیت بھی ہے مانع بھی ہے اور معتی بھی ہے نافع بھی ہے ذار بھی ہے یہ ہیں صفات افعال اور صفات ذات میں فرق اب اگر ہم اس باب کو صفات افعال سے مربوط مان لیں کیونکہ وضع ایک فیل ہے تو پھر اس کا اللہ کی صفات سے تعلق ہو جائے گا اور یہ ایک چوتھا جواب ہوگا اس باب کے کتاب التوحید میں لانے کا وَوَاللَّهُ عَلَمْ بِالصَّوَابِ وَأَنَّا عَمَالَ بَنِ آدَمَ وَقَوْلَهُمْ جِوزَمِ بنو آدم کے اقوال اعمال و اقوال وزن کی جائیں گے اس میں اختلاف ہے قیامت کے دن کس چیز کو عمل کیا جائے گا تین اقوال ہیں نمبر ایک امام عاظم امام ابو حنیشوہ امام احمد ابن حنبل امام بخاری ابو زرعہ ابو حاتم ابو محمد ابن حضم ظاہری اور علامہ منوفی وغیرہ تو اس بات کے قائل ہیں کہ اعمال تولے لائیں گے سوال یہ ہے کہ اعمال تو آراز ہیں وہ کیسے تولے جائیں گے ان کا کوئی مشخص ظاہری وجود نہیں ہے اس کا جواب یہ ہے کہ یہ عشقار کبھی ماضی کے زمانے میں ہوتا تھا اور لوگ جواب دیتے تھے کہ اعمال مجسم کر کے پیش کیے جائیں گے اور آج کر کی جدیس سائنسی تحقیقات نے یہ ثابت کر دیا جیسے اجسام و جواہر کا وجود ہے ایسے آراز کا بھی وجود ہے ٹیپ ریکارڈ میں انسان کی آواز ضبط کر لی جاتی ہے تھرمامیٹر سے درجہ حرارت و مرودت کو معلوم کر لیا جاتا ہے لہذا اب یہ اشکال رہا ہی ہے دوسرا قول یہ ہے کہ صحائف اعمال تولے جائیں گے اللامہ ابو بکر بن فورک امام الحرمین اللامہ ابو لباس قرطبی اور جماعت نے اسی کو اختیار کیا ہے اور ان حضرات نے ایک مشہور حدیث سے یعنی مشہور فیما بین الناس وعلا عرصت مخلوق سے استلال کیا ہے جس کو حضیث البطاقہ کہتے ہیں امام احمد ترمزی ابن ماجہ اور حاکم وغیرہ نے عبداللہ ابن عمل ابن عاز سے روایت کی ہے قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان اللہ سیخلص رجل علی رووس الخلائق فینشر علیہ تسعتم تیسعین سجلن کل سجلن مثل مد البسر فیقول اتنکر من هذا شہن اَظَلَمَكَ كَتَبَتِيَ الْحَافِظُونَ فَيَقُولُ اللَّهِ فَيَقُولُ اَفَلَكَ عُذُرٌ فَيَقُولُ اللَّهِ فَيَقُولُ بَلَا إِنَّ لَكَ إِنْذَنَا حَسَنَةً لَا ظُلْمَ عَلَيْكَ الْجَوْمُ فَتُخْرِجَ بِطَاقَةٌ فِيهَ اَشْهَدُ اللَّهِ الْلَهِ الْلَّهِ وَأَشْهَدُنَ مُحَمَّدَ الرَّسُولُ اللَّهِ فَتُوزْعُ فِي كِفَةٍ فَسَقُلَتِ الْبِطَاقَةَ وَتَاشَتِ الْشِجِلَّاتِ اَوْكَمَا قَالَ صَلِّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مجھ کو اس پر اشکار یہ ہے کہ اگر یہی بات ہے تو پھر تو کوئی مواحد جہنم میں جائے گا نہیں ہر ایک کے پاس توحید ہے اور اسم اللہ یعنی توحید کے سامنے کوئی چیز وزن رکھتی ہی نہیں اس لیے اس حدیث میں کلام ضرور ہے بہرحال اگر یہ روایت ثابت ہو تو اس سے مقصود قلمہ لا الہ للہ کی اہمیت اور اس کا آخرت میں نافعونا بتانا ہے اور یہ کہ آدمی اس کا احتمام میں اختزام کرتا رہے نمبر تین بعض علماء مفسرین نے نقل کیا ہے کہ اصحاب اعمال تولے جائیں گے اور اس کی ذریب ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے انہو ریات الرجل العظیم السمین ولا اضلع عند اللہ جناہ بعضتن رواہ الشیخ خان اسی طرح سے مسند احمد اور العذاب المفرد میں ایک حدیث ہے لرجل عبداللہ فی المیزان اسقل من جبل اوہو دن ہوا یہ تھا کہ ابن مسعود ایک سفر میں تھے مسواق توڑنے کے لئے درست پر چڑھے ہوا سے ان کی پڑنیاں کھل گئیں وہ بہت پتلی تھیں صحابہ دیکھ کر ہسنے لگے اس پر حضور نے فرمایا کہ عبداللہ کی پنڈلیاں جبل اوہو سے زیادہ میزان میں وزندار ہیں لیکن اس کو ظاہر پر رکھنا مشکل ہے اور اس قول کا کوئی متعین قائل بھی نہیں صرف حضرت عمر سے نقل کیا گیا ہے زنو انفوسکم قبل انتو زنو وحاسبوها قبل انتو حاسبو رواہو ابن عبی شہبہ لیکن حضرت عمر کا مقصد تو یہ ہے کہ اس دنیا ہی میں اپنا موازنہ کرلو دیکھو تم نے کیا کام ٹھیک کیا اور کیا کام ٹھیک نہیں کیا ہے یہی سے صوفیہ کے مراقبہ کا مسئلہ نکلتا ہے وہ فرماتے ہیں انسان کو اپنے عمال کا مراقبہ کرتے رہنا چاہیے کیا ہم نے صحیح کیا اور کیا غلط کیا اور ابن مسعود کی روایت مذکورہ کا مقصد یہ ہے کفر کے ساتھ انسان کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے اور حضیث البتاقہ میں بھی احتمال نے کر آیا اس لیے بخاری ہی کا قول ثابت ہے کیونکہ حضور کا سریح ارشاد ہے کلمتان حبیبتان الرحمن خفیفتان علل لسان سقیلتان فی المیسان سبحان اللہ بحمدی سبحان اللہ العظیم دو کلمیں رحمان کو محبوب ہیں زبان پر حرکے ہیں لیکن میسان میں بڑے وزندار ہیں اور یہ کلمات اعمال ہیں لسان کے اور جب لسان کے عمل کا وزن ثابت ہو گیا تو اس سے انسان کے اعمال کا وزن ثابت ہو گیا جو مصنف کا دعوہ ہے اس کے علاوہ ابو الدردہ کی حدیث لا يوزعو فی المیزان اسقل من خرق حسن رواہ و بداود و ترمزی میزان میں خرق حسن سے بڑھ کر کوئی چیز وزندار نہیں رکھی جائے گی تم نے پڑھا ہوگا وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلْقِنْ حَسَنِينَ اخلاقِ حسنہ سے معاملہ چاہیے وَحَسِّنْ خُلْقَكَ لِلنَّاسَ اپنے اخلاق کو مخلوق کے لئے اچھا بناو اور حسنِ اخلاق نام ہے خوش نیتی کے ساتھ کسی کے ساتھ برطاو کرنا ویسے ہی جی حضوری کرنے کا نام خرق حسن نہیں خرق حسن تو حسنِ نیت کے ساتھ کسی کے اکرام میں جی حضوری کر دینا ہے اگر ضرورت ہو کسی کے ساتھ میٹھا بول بول دینا ہے اور ویسے خامخواہ کے لئے میٹھا بول بولنا خرق حسن نہیں جیسے آج کر کے گجراتی سمجھتے ہیں کہ آؤ جی آؤ جی یہاں تو بھئی صاف بات ہے جاؤ جی جاؤ جی ہٹو دور ہو صاف ستری بات کڑ بھی بات سناتے ہیں ہم کو خلافِ دل کوئی بات بولنی پسند نہیں ہے جب تک انسان کا دل اس سے پاک نہ ہو کچھ نہیں ہے توازم ہونا چاہیے آدمی اپنے آپ کو ادنا زہدے کا گھٹیا درجے کا سمجھے بچوں اگر تم اپنے کو گھٹیا سمجھو اور اللہ راضی ہو جائیں یہ بہتر ہے کہ اپنے آپ کو بڑا سمجھیں آپ اور اللہ اس سے راضی جاؤں ظاہر ہے کہ جس چیز پہ اللہ خوش ہوں وہ ہے اچھی بات اور جس چیز پہ اللہ نہیں خوش اس پہ دوسرے کے خوش ہونے سے ملے گا کیا کچھ بھی نہیں ملے گا کہیں چپت مارنے سے کوئی خوش ہوتا ہے میاں دشنامِ محبت سے پوچھو جس کے دل میں محبت ہے کیا مزا آتا ہے ایک بزرگ تھے تحجد میں اٹھتے ہیں تو ایک آواز سنائی دیتی کہ کچھ قبول نہیں ایک دن مریض نے سن دیا اور ایک آواز جو میں سنتا ہوں آپ بھی سنتے ہیں کہ ہاں کہ پھر یہ رات میں آپ مشقت کیوں برزاشت کرتے ہیں جب خبول ہی نے عرض کیا کہ کوئی اور بزر ہے جہاں میں چلا جاؤں تو الہام ہوا قبول استگرچہ ہنر نے استد کہ جز ماں پناہ دگر نے استد جہاں تیرے حمال کو قبول کر لیا تو تیرے اندر کوئی خوبی تو ہے نہیں لیکن تو اس بات کو مانتا ہے میرے علاوہ کوئی تیری پناہ نہیں اس لیے میں نے تجھ کو قبول کر لیا آدمی اگر رب العالمین کو توازوں کے راستے سے پا لیں اور اللہ خوش ہو جائیں یہ بہتر ہے یا کڑفو دکھائے یہ بہتر ہے بہت سمجھ کے بات کرو پڑھنا پڑھانا بندلی سیکھنے کے لئے ہے بندہ بننے کے لئے نہیں ہے آج کل بہت سے لوگوں کو خلافت کا شوق ہے اور کسی کو نہ ملے تو جلتا ہے دوسروں سے بھئی دینے والے نے جس کو اجازت دی اپنی فہم اپنے ادراک کے اعتبار سے دے دی ہے آگے اللہ جانے اس پہ کیا جلنا اور اس کی طلب کیا کرنا بہت خطرناک تیز ہے اجازت لوگ بہت سارے اس میں مغالتے میں پڑے ہوئے ہیں جب حضرت شیخ نے مجھے اجازت دی تو کہیں مولی آمین مرہوم کو پتا چل گیا کہنے لگے سنا ہے تمہیں اجازت ہو گئی ہے میں نے کہا میاں خبریں ہر طرح کی ہوتی ہیں میں نے ٹال دیا اثر بعد وہ پھر ملے کہنے لگے میں نے تو سنا ہے کہ اجازت دے دی ہے میں نے کہا میں نے کب انکار کیا تھا میں نے تو یہی کہا تھا خبریں ہر طرح کی ہوتی ہیں اور آج کل اگر کسی کو اجازت دے دی جائے مجھ کو تو فرہ بزرگ سے اجازت ہے اور مجھ کو فرہ دے گا اجازت ہے سمجھ میں آیا اس سے کیا ہوتا ہے اور اس کے اظہار کی ضرورت کیا ہے کئی بار لوگوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ نے کئی بار مخالی شریف پڑھائی میں نے کہا بھئی مجھے تو کاغذ ملا نہیں اب میں کئی بار بتا دوں جس دن یہ فرما دیا جائے گا ہم نے اتنی مرتبہ کا پڑھانا قبول کر لیا ہے تو میں یہ کہہ دوں گا کہ ہاں میں نے اتنی بار پڑھائی ہے اور جب تک یہ سنجھ نہ ملے گی میں نہیں کہہ سکتا ہوں میں نے کئی بار پڑھائی ہے اس کو اللہ جانتے ہیں بچوں توبہ کرنا چاہیے استغفار کرنا چاہیے اپنے گناہوں کا استحضار لکھنا چاہیے اس سے رب العالمین راضی ہوتی ہیں جو چیز اللہ کو راضی کرنے والی ہے اس کی طرف توجہ اور رغبت ہونا چاہیے نام سے کیا ہوتا ہے اگر کوئی آدمی کسی مجلس میں بیٹھا اور فضول باتیں کر لی ہیں توبطور کفار مجلس کے آدمی یہ پڑھے سبحانک اللہم وَبِحَمْدِكَ اَسْتَغْشُرُكَوَاتُ مُحِلِهِ اَشْهَدُ اللَّهِ لَهَا اِلَّا اَنْتَ وَقَوْلَهُمْ يُوْلَمْ اپنے قور کو ان کا قور بھی وزن کیا جائے گا ہم لوگ کتنی باتیں کرتے ہیں اور کتنی ثواب ہوتی ہیں کتنی غلط ہوتی ہیں وحاصبہ کرو کہ کتنی بات تم نے صحیح کہی کتنی غلط کہی پھر جو ہے تم دیکھو گے کہ تمہیں جو ہے آگے بولنے کی حمد بھی ہوتی ہے کہ نہیں یہ مسئلہ مختلف شیحہ ہے کہ نام اعمال میں وہی باتیں لکھی جاتی ہیں جس پہ عجر و ثواب ہو یا معاخد و عقاب ہو یا ہر بات راد یہ ہے کہ ہر بات لکھی جاتی ہے مَا يَلْفِذُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَزَيْهِ رَقِیبٌ عَتِيدٌ اس لیے اپنا محاصبہ کرو ہے وَقَالَ مُجَاهِدَ الْقِسْتَاثِ الْعَزْرِ بِالْرُومِيَا مُجَاهِد کہتے ہیں قِسْتَاثِ رومی زبان میں عجل کے معنی میں ہے رفضِ قِسْت سے جو ترجمہ کی آیت میں تھا امام بخاری کا نے وَزِلُ بِالْقِسْتَاثِ مُسْتَقِيم والی آیت کو مستحضر کر لیا اور اس کے بارے میں مجاہد کا قول پیش کر کے بتا دیا کہ قِسْتَاثِ کے معنی عضل ہیں بعض لوگ کہتے ہیں مجاہد وزنِ عمال کے منکل ہیں مجھ کو تو یہ بعید لگتا ہے لیکن اگر ان سے ایک قول ثابت ہے اور یقیناً بخاری کے ذکر کرنے کے بعد تو ثابت ہے ہی تو انہوں نے وزن کی وجہ ریان کی ہے یعنی میزان اس لیے قائم کیا جائے گا تاکہ اعمال کو ظاہر کر کے بتایا جائے کہ جو کچھ تمہارے ساتھ کیا جا رہا ہے وہ عضل و انصاف کے بنیاد پر کیا جا رہا ہے اندھا دھند کوئی معاملہ نہیں ہے وَيُقَالُوا الْقِسْتُ مَسْدَرُ الْمُقْسِدُ وَهُوَ الْعَادِلُ وَعَمَّ الْقَاسِرُ فَهُوَ الْجَائِلُ میں بچوں اب بڑھا ہو گیا بیمار بھی ہوں ورنہ اس میں بہت باتیں ہیں آدمی کہاں تک بیان کرے بس یہی بات ختم کرتا ہوں نمی گردید کو تہرشتے معنا رہا کردم حکایت بودھ بے پانا وخاموشی ادا کردم